ہماری اپنے اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلم لوگوں سے شادی کریں کیا مقصد ہے؟ ملانہ لگا کے لے کر آئے ہوں تو تو کہا تھا کہ سب جا کے لڑکیاں پسند کریں گے آئی وہ فیک ہے آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر بس آپ اپنی برادری کی لوگوں سے شادی کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر آپ کی برادری کا کوئی لڑکا پسند آ جاتے تو وہ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ کیسے شادی کرتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا لڑکا پسند آتا ہے تو میں فار اگزیمپل ابھی کوئی کلاشی لڑکا پسند آ گیا ہے تو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو کیسے بتاؤ گی اپنے امی اپو کو؟ تو میں انبتا کا کہا لگتا ہے؟ سکول میں کالیج میں یا ایسے دانس پارٹی میں آج زیادہ تھا تو فیسٹیبل میں زیادہ فیسٹیبل میں میں؟ ہاں میں بھی کہوں یہ کلاش والے تو میں ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیوں دانس کر رہے ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ ان کو کلاشا لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے لڑکیوں کو ایسے بکتے ہیں لڑکیاں کوئی بھی اپنے بیٹیو کو ایسے بک دیتے ہیں پیسو کے لیے ایسے بالکل بھی نہیں اور دوسری بات یہ کہ کلاشا لوگوں کو ہر مہینے گھر سے نکالا جاتا ہے ایسے گھر سے نکالیں گے ایسے بات نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کا جو کلچر ہے وہ اس طرح کہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں کرنے بڑتے ہیں کیونکہ آپ ایک لڑکی کو بھگا دیں گے پھر ایک سال تک وہ اس کے ساتھ رہے گے پھر پیتل کے اور کچھ برطن آپ کو دیں گے تو پھر لڑکی کی شادی ہو جائے گی یہ کیا ہے؟ نو یہ ایسا نہیں ہے کس نے کہا یہ؟ ہم لوگ تو جب سے یہاں پر آئے ہیں ایون آپ لوگوں کے ہی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لڑکی کو ایک سال کیلئے آپ لے جائیں شادی کر کے نکال کر کے پھر واپس آئیں پھر واپس آئیں برطن دے تو پھر ولیمہ ہو جائے گا برطنوں سے کونسا ولیمہ ہوتا ہے بھائی صاحب مجھے بھی بتا باگے شادی کرتے ہیں چلو ہم لوگوں نے باگے شادی کرتے ہیں اپنے ہی علاقے میں باہر سے نہیں اپنے علاقے میں باگے شادی کر دیا پھر اس کے بعد اس کے پیرنٹس ماں پر جاتے ہیں کہ اس کو زبردستی تو نے کھیج کلائے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ خوش ہے اپنے پسند سے آئے ہیں تو اس سے ٹیمیل کا نکاح ہو جاتا ہے یہاں سے لڑکیں کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے لڑکا بھی کہتا ہے قبول ہے قبول ہے نہیں وہ بس کہتے ہیں کہ ہمیں پسند ہے ہم نے اپنے مرضی سے شادی کیا یہ کونسا نکاح ہے میں بھی کہا داتی ہوں مجھے یہ پسند ہے نکاح ہو گیا اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ جو کپڑے پہنے میں ہیں یہ کیوں پہنے میں ہیں عید ہے تو عید پہ تو اچھے کپڑے پہنے چاہیں کیا تم نے کھیسہ لے لی یہ کھیسہ نہیں یہ ہمارے اول ٹریڈیشنل ٹریس ہے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کی جو بیوٹی ہے اس کا کیا رات ہے ہم لوگ دوسروں کے مزاق نہیں مناتے ہیں میں نے کپڑے تمہارا مزاق میں مزاق کر رہی ہوں اگر کسی کلاش کی لڑکی کو کسی مسلمان لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے تو اگر وہ اپنا جو ریلیجن ہے وہ چینج کرنا چاہتی ہے تو پھر ہاں وہ کر لیتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہے لڑکیا بھی ہے وہ کر لیتے ہیں کلچر بگرہ چیچ پر وہ دوبارہ محصب میں نہیں آسکتے ہیں نماز بغیرہ عبادت کیسے کرتے ہیں آپ ہم لوگ نماز نہیں پڑتے بس ہم لوگ عبادت کرتے ہیں مرد حضرات جو ہوتے ہیں ہمارے جو ورشپ لیس نہیں ہوتی جہاں پر عبادت کاج سے کہتے ہیں ہاں پر جائے کہ وہ پھر بانے کرتے ہیں ایک ہی جو کریٹر اس کے نام پر کرتے ہیں اچھا جی تو میزد میری ایک بہت اچھی دوست موجود ہے یہ بھی تازی تازی میری دوست بنی ہے میں نے کافی ساری لڑکیوں سے بات کرنی کہ کوشش کی لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بات ہی نہیں کرنا پسند کری کیا انہوں نے لڑکوں کو کسی کو پسند کرنا ہے ہمارے لڑکیوں کو پسند کرنے کے لئے اچھا ان سے بات کرتے ہیں بہت اچھی آپ کا نام کیا ہے کرین آزم کتنا ماشاءاللہ سے حسین اور جمیل نام ہے اچھا یہاں پر کسی کا اچھا نام ہے میری طرح نمرا نہیں یہاں پر مختلف نام ہوتے ہیں کس طرح کے نام ہوتے ہیں کسی کا نام عائشہ بھی ہوتا ہے کسی کا نام کیا عائشہ تو چلو یار مسلمان ماریا 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 سچوان تو تمہارا اتنا کڑی چا مادر سنام کیوں ہے کڑی چا مادر تو نہیں کہتے ہیں عجیب سنام ہے نا کرین آزم کرینہ کرینہ کپور کرینہ کپور والا کرینہ نو 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 صرف کرینہ آزم کون ہے پھر آزم مری اپور اچھا آدھا ہی ہوں مسلمان اور آدھا ہندو مارا نام ہے اس کا اچھا مجھے یہ بتاو ہم لوگ مسلمان ہیں سب کا اپنا اپنا ریلیجن ہوتا ہے آپ کا بیسیک ریلیجن کیا ہے کلاش صرف کلاش ہے کلاش ریلیجن ہاں کلاش ریلیجن ہے پہلے تو ہماری تعداد بہت زیادہ تھی ہم لوگ نے پری جترال میں بھی تین ہزار سال حکومت کی پر مسلمانوں نے پناہ کے بات میں ہے کہ جب وہ اسلام آئی تو ہم لوگ ختم کر دی جب آئی تو ہم لوگ کو مار مار کے ہم لوگ کو ختم کر دی یہ سچ ہے یہ ہسٹری بتاتی ہے آجا مجھے یہ بتاؤ لڑکی یہاں پر سب جو لڑکی ہیں میرے ساتھ جتنے بھی لڑکی ہیں یہاں پر سب شادیاں کرنے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی ایک لڑکی نے نہیں اس گندے کو پسند کیا مجھے بتاؤ کیا وجہ کہ لڑکی ہیں ہمارے لڑکوں کو پسند نہیں کر رہی ہماری اپنے اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلم لوگوں سے شادی کریں کیا مقصدہ ملانہ لگا کے لئے کر آئے جو دور تو کہا تھا کہ سب جا کے لڑکی ہیں پسند کریں گے آئے وہ فیک ہے وہ وہاں پر اس کا یہ ملک ہے کہ وہ صرف آپ نے کلچر کے لوگوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں مطلب کلاش کی ہونا چاہیے ہاں کلاش کی ہونا چاہیے تو پھر پوسٹر میں تو لکھا ہوا تھا لڑکی میں کے جاؤں نہیں وہ تو جوت ہے وہ جوت ہے وہ فیک ہے آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر صرف کلاش کے لوگ آپس میں شادی کر سکتے ہیں میں اوپر گری تو تو وہاں پر نا فورنرز بیٹھے ویتے اور انہوں نے آپس میں شادی کر سکتے ہیں وہ کیا تھا؟ اچھا فرنس جہاں پر ہاں جو جرمانی کے تھے جرمانی کے تھے ہاں جو کرسچین سے ان سے شادی کر سکتے ہیں ہائے 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 نور مسلم ہیں تو آپ شادی کر لیں گے؟ ہاں یہ پوسیبل ہے ایک اہلی ہاؤڈا ہے اتنا بھی نہیں مطلب مسلمانی ہونا چاہیے باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے آہ... آہ... ایڈونڈ نو آئے ہائے ہائے اس کو ایتنا زیادہ نہیں بتا ہے اچھا انگلی شادی ہے اس کو میرے سے بھی زیادہ کلاش میں رہا کے انگلی شادی ہے آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر بس آپ اپنی برادری کے لوگوں سے شادی کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر آپ کی برادری کا کوئی لڑکا پسند آجاتے تو وہ کیا پروسیجر ہوتا ہے کیسے شادی کرتے ہیں آپ لوگ با کیسے امی کو بتاتے ہیں میں امی کو بتاؤں میری ماما تو میرے پیچھے ٹنڈا لے کے پڑھ جائیں گی ہم لوگ ایسے کچھ وہ نہیں ہوتا پر آئیے دیرے دیرے پڑھتا چل جاتا ہے بات کرنے کے بعد دیرے دیرے آرام رام جائے آپ پہ باتیں کرتے ہو گئے بس ایسے آنکھوں فونٹ جانبی تو ٹیکنالوجی آجاتے موبائل کا زمان ہے تو موبائل کو کنی یوز کریں تم بھی کرتی ہو نا کسی سے بات میرے پاہ میں موبائلی یوز نہیں کرتی دیکھو وہ بتا رہی ہے میرے پاکٹ کھا لیا تو میرے پاس فون نہیں ہے اچھا لڑکا پسند آتا ہے تمہیں فار اگزمپل ابھی کوئی کلاشی لڑکا پسند آگیا ہے تو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو کیسے بتاؤ گی اپنے امی ابو وہ پھر آرام آرام سے بتا دیتے کہ میں یہ کلاش ہے اور اس کی فیملی وغیرہ سے وہ بات کر کے وہ آرام آرام سے پھر ہو مین بٹاکہ کہا لگتا ہے سکول میں کالیج میں یا اسے دانس پارٹی میں آج زیادہ تو تو فیسٹیبل میں فیسٹیبل میں لگتا ہے اپنے بیٹیوں کو ہر مہینے گھر سے نکالا جاتا ہے ایسے گھر سے نکالیں گے ایسے بات نہیں ہے ہمارے جو ہوتی ہے ہم نے کلاشا لڑکیاں جو نہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اپنے بیٹیوں کا تو ہر کوئی خیال رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تو ان کو ایسے پیسوں کے لئے کبھی بھی نہیں بیچتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں لیکن آپ لوگوں کا کلچر ہے وہ اس طرح ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ ایک لڑکی کو بھگا دیں گے پھر ایک ساتھ تک وہ اس کے ساتھ رہے گے پھر پیتل کے اور کچھ برطن آپ کو دیں گے تو پھر لڑکی کی شادی ہو جائے گی یہ کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کس نے کہا یہ ہم لوگ تو جب سے یہاں پر آئے ہیں ایون آپ لوگوں کے ہی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لڑکی کو ایک ساتھ کیلئے آپ لیکھ جائیں شادی کر کے نکاح کر کے پھر واپس آئیں پھر واپس آئیں برطن دے تو پھر ولیمہ آ جائے گا برطنوں سے کونسا ولیمہ آتا ہے بھائی صاحب مجھے بھی بتا نہیں 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 ہماری آپ پر ایسے کرتے ہیں باگے شادی کرتے ہیں چلو ہم لوگوں نے باگے شادی کر اپنے ہی علاقے میں باہر سے نہیں اپنے علاقے میں باگے شادی کر لیا پھر اس کے بعد اس کے پیرنس ماں پر جاتے ہیں کہ اس کو زبردستی تو نے کھیج کلائے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ خوش ہے اپنے پسند سے آئے ہیں تو بس اس سے ٹیمیل کا نکاح ہو جاتا ہے نکاح کیسے ہوتا ہے نکاح ایسا کچھ پڑھتے ہوگی رہے ہیں تو نکاح شاید ایسے لڑکی ہیں کہتے ہیں کبول ہے کبول ہے کبول ہے لڑکا بھی کہتا ہے کبول ہے کبول ہے کبول ہے نہیں وہ بس کہتے ہیں کہ ہمیں پسند ہیں ہم نے اپنے مرضی سے شادی کیا بس ختم ہوگی یہ کونسا نکاح ہے میں بھی گیا دیتی ہوں مجھے یہ پسند ہے نکاح ہو گیا نہیں نہیں ایسے بانی وہ فیملی والے پہرہ شہرے لیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا نکاح کیسے ہوتا ہے مجھے بتائیں یہ چیزیں پہناتے ہیں این اس کو پہنادیا تو شادی ہوگی نہ 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 وہ سارے لوگ اس کو پہنادے لڑکی کو پہنادے ہیں نہیں لڑکیاں لڑکیاں نکاح کیسے ہوتا ہے نکاح بتا دو اس کا مین مطلب ہے کچھ نہیں ہوتا نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے مسلمانوں میں شادی بتا کیسے ہوتی ہے لڑکا قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتا ہے لڑکی قبول ہے قبول ہے کہتا ہے ہندو میں ایسے شادی ہوتی ہے کہ وہ لوگ پھیرے بغیرہ سندھور منگل ستر اور جو نون مسلمز ہوتے ہیں باقی پورنڈرز ہوتے ہیں وہ چرچ بغیرہ میں کوئی خاص پروسیجر ہوتا ہے آپ لوگوں کا نکاح ہوتا کیسے ہے نکاح کیسے یہ کیا لڑکی ہے کلاش تا ہی ہونا تمہیں پتہ ہی نہیں نکاح کیسے نہیں ہماری بردوی سے کچھ نہیں ہوتا شادی ہوگی نہیں ایسے نہیں اس کے گھر میں جا کے رشتہ مانگ لو شادی ہوگی کچھ بھی مات بول دو کیوں تو بول ہی تو نہیں کیسے ہوتی شادی کلاشہ لینگوچ میں ان کے لیے قربانی مگرہ کر دیتے ہیں اور علاق کے نام پر وہ صدقہ بکرہ ان کے پر تار دیتے ہیں آپ اس نے شکر ہے کچھ بولنے کی کوشش کیا اس کے کہنے کا مطلب ہے ہم اپنی کلاشی لینگوچ میں کچھ بول دیتے ہیں کہیں پیسو کو زیبا زبا کر کے اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں اور ہمارا نکاح ہو جاتا ہے نہیں ایسا بیٹی نہیں بس یہ اتنا ہی ہے بس آپ نے اس کو نیگٹیو نہ لینا ہے میں نہیں نیگٹیو لیتی تمہیں ملگتی ہوں نیگٹیو ہوں نہیں میرے اندر سے یہ تو فوزیو باتوں کو ایسا کر کر کہ گ vag 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 din کتنی اچھی ہونا میں کیوں پہنے میں اید ہے تو اید پہ Ugh یہ کیا تم نے کھیسا لے لیا ہے ہاں یہ کھیسا نہیں ہاں یہ ہپنے ترس پ Horizons پرانے پرانے کپنا ہے نہیں نہیں ب Eggs یہ بھی نئے ہیں یہ ڈیزائن ڈ خود بناتی ہیں ہاں یہ خود اور یہ کنگروش کنگرو تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہائی نوی مہینوں سے ایسی کسی دینکی نہا نہیں ہوگی کچھ بھی ہے نہیں کچھ بھی ہے میں مزاق کر رہی ہوں یہ اتنی پیاری ہے میں نے اتنا میک اپ کیا پھر بھی اتنی پیاری نہیں لگ دی یہ بغیر میک اپ کیا پیاری لگتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کی جو بیوٹی ہے اس کا کیا راز ہے ہم لوگ دوسروں کی ملتب ہم لوگ دوسروں کا مزاق نہیں بناتا میں نے کپ پر ہے تمہارا مزاق میں مزاق کر رہی ہوں اچھا بتا وہ خوبصورتی کا کیا رہا ہے ہم لوگ صاف ماحول ہیں اور ہم لوگ کھانا اچھا مسالے نہیں ہیں اچھے کھانے نیچر کو ڈرائی فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں وہ تو کرم ہوتے ہیں اس سے تو خراب ہوتا ہے فریش فروٹس سے خراب نہیں ہوتے ایش فروٹس کے اپنے بات ہاں ڈرائی فروٹس بھی تو کھاتے ہیں ہاں سردیوں میں وہ کھاتے ہیں کلاش کی جو ایک ڈریشنل ڈشیز ہیں وہ کیا ہے پولنٹ بریٹ میٹ بریٹ گوش بھی تیرا بڑی مہنگی ہے میں نے پوچھی تھی تھی نظار کی میں نے کہا میں نے کھانی نہیں ہے ہاں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں اچھا جیسے ہم لوگوں میں ہوتے ہیں مہندی براات والیمہ یہاں پر ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا مطلب آپ لوگ ایت تو اچھے طریقے سے سلیبریٹ کرتے ہیں مطلب شادی میں بھی تو آج آج آتے ہیں شادی میں اسے ٹانس پر گرہ کرتے ہیں ہاں یہ میں پوچھو لیکن تین دن شادی نہیں ہوتی نہیں ایک دن ہوتے ہیں تین نہیں ہوتے ہیں ایک دو دن فنکشن ہوتے ہیں اگر کسی کلاش کی لڑکی کو کسی مسلمان لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے تو اگر وہ اپنا جو ریلیشن ہے وہ چینج کرنا چاہتی ہے تو پھر ہاں وہ کر لیتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں وہ کر لیتے ہیں مذہب میں نہیں آسکتے ہیں مذہب میں نہیں آسکتے ہیں بس وہ ایک بار گنورٹ ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں آسکتے ہیں ہر کسی کی اپنی عبادت ہوتی ہیں ہم لوگوں کی عبادت ہوتی ہیں کہ ہم لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہندو وغیرہ جو وہ مندیر وغیرہ چاہتے ہیں آرتی وغیرہ کرتے ہیں آپ کیونکہ کلاش کی رہنے والی ہو آپ کا نکاح بھی الگ طریقے سے ہوتے ہیں تو نماز وغیرہ عبادت کیسے کرتے ہیں آپ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے بس ہم لوگ عبادت کرتے ہیں مہارت حضرات ہے ہماری جو ورشی بلیس نہیں ہوتی اب یہ برگت گہا جیسے کہتے ہیں وہ کربان کرتے ہیں ایک ہی جو کریٹر آسکے نام پر کرتے ہیں پھر وہ پر جائے کہ کربانگو کرز کر کے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور پھر عورت نہیں ہوتی وغیرہ ہم نےں گھر میں کتہتے ہیں جیسے اس کا بتایا کہ مہارت چاہتے ہیں وہ کربان نہیں مکارا کرکے عورت عورت کیلئے بھی وہاں پر مرد حضرات وہاں پر آ کے کربانی کرتے ہیں اور وہاں پر ویٹ کی وہ سمپلی ایسا ہے کربانی میں کیا ہوتا ہے؟ بکریاں زیادہ ہوتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے یہاں پر آ کر یہاں کے لوگوں سے مل کر خاص طور پر کرینہ نازم سے ہے اس کا نام بھی مجھے اتنا اچھا طریقہ سے یاد ہو گیا ہے بھولتا ہی نہیں ہے اچھا آپ کسی کو لاسٹ پر کوئی ایک میسیج دینا چاہیں گی جو آپ کے کلچر کے بارے میں کوئی بھولی چیز پرموٹ کرتے ہیں میں تو اس کو کہنا چاہوں گی کہ وہ ایسا کام نہ کریں سب کا اپنا اپنا یہاں سب کا اپنا کلچر پر ہمارے پر جو ان لوگوں نے جو فیلائی ہوئی ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اپنے ہی کلچر میں آپ کو شاہدے ہیں اپنے ہی کلچر میں کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بیچتے بھی نہیں پیسوں میں جو اپنے ہی کلچر کو پرموٹ کرنے میں لگے ہیں لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ اس طرح کی رومرز پھلاتے ہیں کہ کسی بھی لڑکے کو حق ہے کہ وہ جا کر دیکھے لڑکی اگر لڑکی کو لڑکا پسند آگیا تو وہ پاک شادی کریں گے گائے دیں گے یہ دیں گے ایسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف رومرز ہیں لڑکی جو ہے وہ اپنی برادری کے کسی بھی لڑکے سے شادی کر سکتی ہے اور اپنے ماں باپ کی پسند سے اپنی پسند سے میل بات کے شادی کر سکتے ہیں اور سارا جو کلچر ہے وہ میری دوست نے آپ کو بتا دی ہے جس کا نام تھا کرینا ناظرین شادی کیسے ہوتی ہے نکاہ کیسے ہوتا ہے بکرا شکرا سب کچھ بتا دی ہے امید ہے آپ کو تھوڑی سی نولیج ہوئی ہوگی تو میرا ان لڑکوں سے شدید التماس ہے کہ یہاں پر کسی بھی لڑکی کی خواہش میں نہ آئیں اگر تو آپ نون مسلم ہیں تو آپ آجائیں اگر آپ مسلم ہیں تو میرا بیٹا گھری بیٹھو کوئی فائدہ نہیں یہاں پر کوئی لڑکی شرکی نہیں ملنی آپ کو تو مجھے دیں اجازت اپنا پال سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور میرے چیزے کو سبسکرائب پر لائک شرک کریں اور پومنٹ کرتا ہے کہ آپ کو کلاش کا کلچر کیسا لگا اللہ حافظ